دوستو آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں ایک چڑیہ اور دو پیڑوں کی کہانی یہ کہانی ایک بڑی سیکھ دیتی ہے ایک ندی کے کنارے دو پیڑ تھے ایک بار ایک چھوٹی سی چڑیہ وہاں سے گزر رہی تھی چڑیہ نے پہلے پیڑ سے پوچھا بارش ہونے والی ہے کیا میں اور میرے بچے تمہاری ڈال پر گھوصلہ بنا کر رہ سکتے ہیں پیڑ نے منع کر دیا چڑیہ پھر دوسرے پیڑ کے پاس گئی اور وہی سوال کیا دوسرے پیڑ نے کہا ضرور رہ سکتے ہو چڑیہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی دوسرے پیڑ میں گھوصلہ بنا کر رہنے لگی ایک دن بہت بارش ہوئی اس کارن پہلا پیڑ جڑ سے اکھڑ کر پانی میں بہ گیا جب چڑیہ نے اس پیڑ کو بہتے ہوئے دیکھا تو کہا جب میں نے تم سے شرن کی پرارتھنا کی تب تم نے منع کر دیا تھا اب دیکھو تمہارے اسی برطاف کی سزا تمہیں مل رہی ہے پیڑ نے مسکراتے ہوئے کہا میں جانتا تھا کہ میری جڑے کمزور ہیں اور اس بارش میں ٹک نہیں پاؤں گا اس لیے میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا مجھے شما کر دو یہ کہتے کہتے پیڑ بہ گیا چڑیہ نم آنکھوں سے اسے بہتے ہوئے دیکھتی رہ گئی مطرو کسی کے انکار کو ہمیشہ اس کی کٹھوڑتا نہ سمجھیں کیا پتا اس کے اسی انکار سے آپ کا بھلا ہو آپ کو کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے کا آپ سے انورود ہے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اب میں آپ کا دوست پردیپ شرمہ آپ سے اجازت دیتا ہوں نمسکار